اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں ہوں وقاس علی امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ اسی طرح خوش رہیں آمین سمامین تو گائز آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ چیزوں کے نام یعنی کہ فروڈز کے نام سپینش میں ان کو کیا کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر ہے تو گائز جنہوں نے ابھی تک میرے چینے کو سسکرائب نہیں کیا وہ جا کر سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں جو بھی نئی ویڈیو میری آئے وہ آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا جب میں نئے آیا تھا چلی میں تو اس وقت پوچھے تو بالکل ہی زیرو سپینش کچھ نہیں آتا تھا کسی دکان پر جانا ہے یا سپر مارکیٹ میں جانا ہے تو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ یار کس طرح میں بندے سے بات کروں گا کیا میں اس کو بتاؤں گا اس کو تو انگلیش نہیں آتی ہے تو میں اس کو کس طرح سمجھاؤں گا ٹرانسلیٹ بھی سم ٹائم کام نہیں کرتی ہے ٹرانسلیٹ بھی سم ٹائم رونگ ہو جاتی ہے بندے کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ ٹرانسلیٹ کس طرح کر رہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے مجھے تو جب میں نیا تھا تو گھبراتا تھا یار میں کس طرح جاؤں سپر مارکیٹ میں کیا کروں کس طرح میں بات کروں گا مجھے سمجھ نہیں آرہی یہاں پر تو انگلیش نہیں چلتی ہے تو پھر میں نے جب سپینش کلاس لینی شروع کی سچڑے سنڈے کو الحمدللہ آہستہ آہستہ میں نے سب سے پہلے چیزوں کے نام سیکھے جو کھانے والی چیزیں خریدنے والی چیزیں کوکنگ کرنے والی چیزیں ان کے نام میں نے پہلے سیکھے میں کلاس لینے شروع کی سپینش زبان کی تو سب سے پہلے میں نے سکھا کہ دوست وغیرہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے سب سے پہلے جیسے ہم پاکستان میں چلے جاتے ہیں دوست و بھائی آتا ہے تو ان کے ساتھ ہم سلام لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا تو یہاں پر یہ کہتے ہیں اولا اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے تو سپینش میں کہتے ہیں کموستا کموستاس یعنی کہ کموستا ایک بندے کو اور کموستاس یعنی کہ جو آپ سے بڑھا ہے اس کو ریسپیکٹ سے کہتے ہیں کموستاس کموستاس استید کیا حال ہے آپ کا سر آپ ٹھیک ہیں تو سپینش میں اس کو کہتے ہیں میں نے یہ سیکھا پھر آہیستہ آہیستہ میں نے پھلوں کے نام سیکھنے شروع کیے کیونکہ سبزی منڈی میں جاتے تھے تو میں نے کہا وہاں پر جا کر بھی زبان استعمال کرنی ہے سپینش تو پھلوں کے نام بھی سیکھے جائیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا پھلوں کے نام سپینش زبان میں اور ساتھ میں اردو میں بھی بتاؤں گا آپ کے لئے نمبر ایک پہ سیب ایپل ایپل کو یہ سپینش زبان میں کہتے ہیں منسانہ منسانہ اور دوسرے نمبر پہ ہے بنانا یعنی کہ کیلے کو سپینش میں یہ کہتے ہیں پلاتانو پلاتانو یہ کہتے ہیں سپینش زبان میں اگر آپ خریدنے جائیں تو آپ ان کو کس طرح کہیں گے اشارے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے خیر میں بھی جب نیا تھا تو اشاروں کے ساتھ ہی کہتا تھا کہ یہ چیز چاہیے یہ بھلا فروڈ چاہیے تو بڑی دکت ہوتی تھی جب نیا نیا تھا اب تو الحمدللہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کافی زبان سیکھ لیے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک بھی میسیج آئے اللہ پاک اگر آپ کو موقع دے دے اگر آپ کے لکھ میں ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں آپ وزڈ کریں چلی کا یا پیرو کا ایکواڈور کا تو ان ملکوں میں سپینش بولتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہو کہاں یار فروڈ کو یہ کہتے ہیں سپینش زبان میں سیو کو منسانہ کہتے ہیں فلاکور کو سپینش زبان میں کہتے ہیں اووہ جو پہلا لفظ ہے سپینش میں وہ سٹارٹ ہوتا ہے یو سے تو جب آپ انگور کا نام لیں گے تو سپینش میں کہنا ہے اووہ اووہ اس کے بعد آئیس آہ وارٹر میلن پنجابی میں کہتے ہیں نا دعا نا بڑا دعا نا اس کو سپینش میں کہتے ہیں سندیا یہاں پر کہتے ہیں سندیا اور یہاں کا جو سندیا ہے جو وارٹر میلن ہے وہ بہت ہی سویٹ ہے اور کافی بڑے بڑے ہیں بہت سویٹ چلی کا فروٹ بہت ہی میٹھا ہے ماشاءاللہ بہت میٹھا اور اتنا سویٹ ہے زبردست میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا چلی میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے چلی کے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ والی انگلیش میں اس کو کہتے ہیں اوغاڈو سینویچ کے ساتھ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ سیلٹ میں ڈال کر کھاتے ہیں سپینش میں کہتے ہیں سیلٹ کو انسلا دا اور سپینش زبان میں اس کا نام ہے پالتا پالتا اس کو کہتے ہیں اور یہاں پر کسی بھی ریسٹورن میں آپ چلے جائیں تو آپ اس کو کہیں مجھے سینویچ چاہیے سینویچ چاہیے کون پالتا کون پالتا یعنی کہ وید اوغاڈو تو جب آپ اس کا ٹیسٹ کریں گے یہ بہت ہی مزیدار ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے چلی میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یہاں سے چلی سے ہی دوسرے ملکوں میں بھی سینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ چلی میں اس کی بہت زیادہ پیداوار ہے اس چیز کی پالتا فروٹ ہے بہت مزے والا سٹوپ ویری اور اس کو سپینش میں کہتے ہیں فروٹی اور اس کے بعد خورمانی خورمانی کا اپنا ہی مزہ ہے تو خورمانی کو سپینش میں کہتے ہیں دوماس کو ابھی ماشاءاللہ گرمی کا سیزن سٹارٹ ہونا ہے تو چلی میں خورمانی بھی پائی جائے گی بہت سویٹ اور مزے دار ماشاءاللہ ہم نے تو گھر میں لگائی ہوئی ہے ابھی پھول نکلے ہوئے انشاءاللہ میں ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا آپ کو تو گائز ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں خورمانی کا درخت یہ دیکھیں یہ پھول نکلے ہوئے اور انشاءاللہ اس مرتبہ گرمیوں کے سیزن میں بہت زیادہ خورمانی ہوگی مٹر کا پلاو وہ بھی پاکستانی سٹائل میں کوکنگ کی ہو مٹر کا پلاو بنایا ہو وا جی وا سبحاناللہ کیا ہی ٹیسٹ ہے مٹر کو سپینش میں کہتے ہیں اروے خاص اروے خاص سپینش زبان میں اس کے بعد گاجر کیرٹ گاجر کا حلوہ گجریلا وا جی وا کیا باد دیکھا تیسٹی ماشاءاللہ اور اس میں کھویا ڈالاو زبردست محول بن جائے گا گاجر کو یہ کہتے ہیں سناوریا 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 کیرٹ کا نام ہے سپینش زبان میں اس کے بعد آلو پوٹیٹو پوٹیٹو کو یہ سپینش زبان میں کہتے ہیں پاپاس پاپاس مٹر کو سپینش زبان میں کہتے ہیں تماتے انگلیش میں ٹومیٹو زبان میں کماٹر اور سپینش زبان میں تماتے ادرک یعنی کہ انگلیش میں کہتے ہیں جنجر اردو زبان میں ہم کہتے ہیں ادرک اور سپینش زبان میں کہتے ہیں خنخیورے خنخیورے سپینش زبان میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا دنوں کے نام سپینش زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں پیر منگل بودھ جمعہ رات جمعہ ہفتہ اتوار پیر کو سپینش زبان میں کہتے ہیں لونس منگل کو کہتے ہیں مارتس بدھ کو کہتے ہیں میرکولس جمعہ رات کو کہتے ہیں خوائی ویس جمعہ کو ہفتے کو یہ کہتے ہیں سپینش زبان میں سوادو اتوار کو سپینش زبان میں کہتے ہیں دومینگو یہ جی دنوں کے نام ایک ہفتے کو یہ کہتے ہیں انہوں سیمانا ایک مہینے کو یہ کہتے ہیں ان میسز ایک سال کو یہ کہتے ہیں سپینش زبان میں انہائیوں یعنی کہ ایک سال تو یہ سپینش میں دنوں کے نام ہفتوں کے نام مہینوں کے نام اور ایک سال انہائیوں لوگ گھروں میں پودے لگانا درخت لگانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بے تنہا چلی کے ٹاؤن ایریے میں چل جائیں آپ یا دیہات ایریے میں چل جائیں آپ کو ہر گھر میں ایک درخت یا دو درخت تین درخت سم ٹائم کچھ گھروں میں آپ کو چھے چھے درخت نظر آئیں گے لگے ہوئے جس ٹاؤن میں میں رہیش گا ہوں میں نے کافی وزر کیا ہے اپنے ایریے کا ماشاءاللہ ہر گھر میں میں نے درخت دیکھا ہے کسی نے خورمانی کا درخت لگایا ہوا ہے کسی نے سیب کا درخت لگایا ہوا ہے کسی نے پیچھے سے یعنی ایک آڑو کا درخت لگایا ہوا ہے لوگاٹ لوگاٹ ہے ایک فروڈ ہے بڑا زبردست کسی نے ان کا درخت لگایا ہوا ہے یعنی کہ یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں گرینیت اور یہ اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے اوکسیزن کے لیے بھی بہت زبردست ہے آپ جب چلی آئیں گے آپ کو بہت زیادہ گرینیت نظر آئے گی ہر گھر میں درخت نظر آئیں گے پھلوں کے لیمو کا درخت آپ کو ہر گھر میں ملے گا لیمو کا درخت اور مالٹے کا درخت ہر گھر میں ملے گا آپ کو یہاں پر اس ویڈیو کے نیچے اپنے کمنس کیجئے گا اور اپنی ورائی دیجئے گا کیا مزید کیا جانا چاہتے ہیں چلی کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں دوسرا گائز میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ابھی جائیں سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں میرے چینل کی جو لنک ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر گیا کریں انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا اچھی سے اچھی ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو گائیڈ کروں چلی سے ابھی تو فیلال کرونا کی وجہ سے لاکڈون ہے جس طرح ہی چلی میں لاکڈون یہ کھلے گا نارمل ہوگا سسٹم تو میں انشاءاللہ چلی میں اچھی جگہوں پر ویڈیو کروں گا اور ویڈیوز بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گائیز میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کا نام ہے ٹریول گائیڈ آپ کی مجھے سپورٹ چاہیے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ